آپ دیکھ رہے کشمیر میں سور میں تاہام آنے آج خواتین کا عالمی دن ہے جسے انٹرنیشنل مومنز نے بھی کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں عورتیں ہر شعبے میں چمک رہی ہے اور مثال بم رہی ہے اگرچہ ہم شعبے کی بات کریں چاہے وہ رائٹنگ ہو سپورٹس ہو ککنگ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو ہر ایک شعبے میں وہ اپنی مثال بنا رہی ہے آج کے دن کے حوالے سے ہم نے کچھ خواتین سے بات کی کیا کچھ انہوں نے ہمیں بتایا آئیے دیکھیں ہوں موٹیویشنل سپیکر ہوں جنلیسٹ ہوں انگلیش لانگویج ٹرینر ہوں اور میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے سگرا انسٹیٹیوٹ آف لائیف انٹرنیشنل ویمنز دے انتراز شریف مہیلہ دیوز آپ سب کو بہت بہت مبارک اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے انویسٹ ان ویمن ایک سلیریٹ پروگریس ناظرین محترم ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کی ذمہ دار ایک عورت ہے ایک عورت صحت مند ہے تو سماج صحت مند ہے ایک عورت خوش اور خوشحال ہے تو سماج خوش اور خوشحال ہوگا اور سماج میں دنیا میں بہار آئے گی لیکن اگر ایک عورت دکھی ہے تکلیف میں ہے کسی بھی طرح کی پرابلم میں ہے تو یہ سماج جو ہے کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے کسی شاعر میں خوب کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو ناظرین محترم میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو عزت دیجئے ان کی عزت کا تحفظ کیجئے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول تیار کیجئے اور عورتوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ speak and be heard جب تک ایک عورت خود نہیں جاگے گی تب تک اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا اسلام علیکم میرا نام ناوانی آشا ہے میں اونر ہوں جام کلجاز کی جو ایک پیکل اور جام کامپنی ہے ہم نے ریسنٹی سٹارٹ کی ہے سٹارٹ میں تو بہت کنفیوز تھی کچھ سمجھنے آ رہا تھا کیا کرنا ہے بہت دفقال تائم تھا بچے چھوٹے تھے میرے اور گھر کو بچوں کو سب کچھ مانیج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا بہت دین اوور اپیرڈ اف ٹائم مجھے سمجھ آنے لگا کہ کہتے کیا کرنا ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالا اپنی فاملی کے لیے بھی جو ہماری سوشل لائف ہے اس کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ میں کام کے لیے بھی ہم یہ سونچ کے چلتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس ایک عورت کے لیے کرنا بہت مشکل ہے شاید کہیں نہ کہیں ہے بھی بہت مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی ہے مجھے لگتا ہے شاید آدمیوں سے زیادہ بیٹر کر سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں وہ سارے قولٹیز دی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہم ملٹی ٹاسکنگ کر پاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم فاملی بھی سنبھال پاتے ہیں بچے میں مارڈ ہوں تو میرے ایلوز سے بھی مجھے سپورٹ ملا ہے میرے اپنے گھر والوں میں کے والوں سے بھی مجھے پورا سپورٹ ملا ہے بہت سارے فرینڈز بہت سارے انجان لوگوں سے میں نے ہیلپ لیے اور سب نے الحمدللہ بہت ہیلپ میری یہی رہے گی کہ پلیز آپ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھے ہر کسی بندے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ٹالنٹ رکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اچھی کالٹیز ہوتی ہیں اگر آپ ٹرائے کریں گے کہ آپ ان کالٹیز پر فوکس کریں تو آپ انشاءاللہ کوئی بھی کام آرام سے کر سکتے ہیں موسیقا